ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سیکیور مستقبل کی الیسٹریشن یہ سیمپل ہوتا ہے جب بھی آپ نے کسی بھی کمپنی کا کلیان لینا ہو تو ان سے الیسٹریشن ضرور بنوائیں اس سے آپ کو ہر چیز کلیر ہو جاتی ہے کہ آپ کو کتنے یار کے بعد کتنا تقریباً پروفٹ آپ کو ملے گا ٹھیک ہے آدم جی کا ابھی پروفٹ جو جل رہا ہے کمپنی کا پچھلے دس سال کے ریکارڈ کے حساب سے سولہ پرسنٹ کے قریب چل رہا ہے تو یہاں پہ الیسٹریشن پہ یہ پروفٹ ریشو شو وہ کر رہے ہیں یہ دیکھیں چودہ پرسنٹ بارہ پرسنٹ دس پرسنٹ یعنی اگر آپ کو دس پرسنٹ کے حساب سے پروفٹ ہوگا تو آپ کو کتنے ملیں گے بارہ پرسنٹ کے ساتھ سے کتنے ملیں گے چودہ پرسنٹ کتنے ملیں گے لیکن اب ان کا سولہ پرسنٹ جا رہا ہے تو چودہ پرسنٹ کے ساتھ ہے جتنی یہاں پر معامل لکے ہوئے اسے زیادہ ہی تھوڑا سا ملے گا ٹھیک ہے تو یہ جو پلین ہے یہ آپ دیکھیں کہ سیکیور مستقبل پلین ہے انہوں نے لیا ہوا ہے پر ائر کے حساب سے پر میرے پلیسی ائر لکھے ہوئے ہیں یہ آپ جو پیمنٹ کو دے رہے ہیں پریمیم فور IKEA پریمیم جو دے رہے ہے ٹھیک ہے وہ پینٹیس زار پر پر ائر دے رہا ہے ٹھیک ہے اور بیس سال کا اس نے پلین لیا ہے اور وہ بیس سال تک ہی پینٹیس پینٹیس ہزار دیے جا رہا ہے یہ اس کا آگے ٹوٹل کری جا رہے ہیں کہ اس نے پینٹیس سال ایک سال دیا پینٹیس اس نے دوسرے سال دیا تو ستر ہو گیا اسی طرح اس نے بیس سال ج دیا ہے تو یہ بن گیا ہے جناب سات لاکھ روپے ٹھیک ہے تو بیس سال کے بعد اگر دیکھیں گے اس کو چودہ پرشن کے ساتھ سے پروفٹ ہوا ہے تو اس کو وہ کتنے پیسے دے رہے ہیں ٹھیک ہے یہ تیس لاکھ اٹھانویں ہزار روپے کچھ سمتھنگ بن رہے ہیں لیکن چودہ پرشن کے ساتھ سے چولہ پرشن کے ساتھ سے پروفٹ زیادہ ہوگا مطلب چوبیس پچیس کے قریب ہو جائے گا پینٹیس ہزار کی ٹھیک ہے تو یہ پینٹیس ہزار کی enlightened ہے یہ اسی طرح پچاس ہزار negotiations ہے مطلب بندہ ہر سال پچاس ہزار پہ دے رہے ہو ٹھیک ہے یہ بھی اس کے اور مستقبل کی illustration ہے یہ اوپر لکھا ہوا ہے یہاں سے plane پہ دیکھتے ہیں illustration ضرور بنایا کرے جب بھی plan لیں تو یہ پچاس ہزار کی ہے ہر سال وہ پچاس پچاس ہزار دیے جا رہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا ٹوٹل ہو جائے گا ٹھیک ہے اور جب چودہ پرشن کے حساب سے اس کو پروفٹ ملے گا تو یہ دس لاکھ پہ پروفٹ بیس ائر میں ان کو مل رہا ہے تقریباً چونتیس لاکھ چھبیس ہزار ٹھیک ہے چونتیس لاکھ چھبیس ہزار ان کو تقریباً پروفٹ مل رہا ہے چودہ پرشن کے حساب سے لیکن ان کا پروفٹ ریشو بھی جب جا رہا ہے بزنس کا سولہ پرشن کے حساب سے جا رہا ہے تو یہ پینتیس ہی تیس کے قریب چلا جائے گا ٹھیک ہے پچاس ہزار انویسمنٹ انہوں نے کی ہے لیکن اس میں یہ چیز یاد رکھیں کہ اگر اس میں جو بینیفیٹ ہے نا انیشیل سم اشورڈ یہ جو لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ لکھا ہوا ہے دس لاکھ روپے پچاس ہزار کی پلیسی پہ تو اگر آپ کی ڈیٹھ ہو جاتی ہے دوسرے سال تیسرے سال چوتھے سال ہے جب بھی تو آپ کو یہ دس لاکھ روپے دے رہے ہیں لیکن اگر پندرہ سال کے قریب جا رہی ہے آپ کی ڈیٹھ ہو جاتی پندرہ سال میں تو آپ کو یہ ستارہ لاکھ روپے دے رہے ہیں ٹھیک ہے اور اگر یہ ہو جاتی ہے جناب بیسے سال کے قریب تو آپ کو یہ بینیفیٹ اس کا ملے گا آپ کی فیملی کو چوندیس لاکھ کے قریب اسی طرح یہ جو پینتیس ہزار کا جو تھا پلین اس میں جو ہے آپ کو ستر ہزار کے قریب سوری سات لاکھ کے قریب وہ آپ کو دے رہے ہیں ٹھیک ہے انیشل سامر شورڈ یعنی اگر آپ کی ڈیٹھ ہو جاتی ہے آپ نے پلین لیا ہے پہلے ایئر یا دوسرے ایئر یا جب بھی آپ کی ڈیٹھ ہو جاتی ہے دسویں سال تک تو آئیے آپ کو ستر لاکھ سات لاکھ روپے سوری سات لاکھ روپے آپ کو دیں گے ٹھیک ہے اگر آپ کی ڈیٹھ ہو جاتی ہے پندرہ سال سال یا بیس سال میں تو اس کا بھڑ جاتا ہے آپ کا مین پلین ڈیٹھ بینیفٹ یہ پندرہ سال پہ اگر آپ کی ہوتی ہے تو آپ کو بارہ لاکھ بیس ہزار سپتنگ ملتے ہیں اور بیس سال بیس میں سال کی ریشو پندرہ سے اوپر کسی بھی سال وگر آپ کی ہوتی ہے تو آپ کی تئیس لاکھ اور تقریباً چوبیس لاکھ قریب آپ کو ملتا ہے یہ چودہ پرشنٹ کے ساتھ سے آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ ڈیفرنٹ پلین ہے کہ آپ کتنی موانٹ لیتے ہو تو آپ کو کتنا ملتا ہے اسی طرح یہ یہ دیکھیں اب یہ پلین تو ہے جناب پلین انہوں نے لیا ہوا ہے سکیور مستقبل ٹھیک ہے بیس سال تک کے لیے ہے اور پریمیم بھی انہوں نے بیس سال تک دینا ہے کریٹیکل علنس کا انہوں نے فائیوئر تک کے بینیفٹ لیا ہوا ہے ٹھیک ہے ڈیسی بیلٹی کا بیس سال تک لیا ہوا ہے ایکسیڈنٹل ڈیتھ کا بھی بیس سال تک لیا ہوا ہے منتھلی انکم بینیفٹ بھی ٹونٹی ایر تک یہ وہ رائیڈر ہیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا ایکسیڈنٹل ڈیسی بیلٹی بینیفٹ کا بھی رائیڈر نے لیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ اگر ان کو کوئی ڈیسی بیلٹی ہو جاتی ہے تو یہ منتھلی ان کو اتنے چونتیس ہزار سمچنگ روپے دیتے رہیں گے ٹھیک ہے یہ ایکسیڈنٹل ڈیتھ پہ اتنی ماؤنڈ دیں گے منتھلی انکم بینیفٹ جو ہے وہ اتنا دیں گے ایکسیڈنٹل ڈیسی بیلٹی بینیفٹ یہ ہوگا کرٹیکل ڈیلنس کا اتنا ماؤنڈ کو ملے گا پلان ان کا جو تھا یہ ایک منٹ جی ٹوٹل این ون پریمیم جو جو دے رہے ہیں ہر سال وہ پچاس ہزار کا دے رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو انہوں نے یہ سرویسیز لی ہیں یہ والے جو اپشنل انہوں نے بینیفٹ یا رائیڈر لی ہیں یہ والے تو اس میں ان کی جو کٹوٹی ہوئی ہے یہ فیس وغیرہ ٹھیک ہے یہ چار ہزار نو سو چالیس کرٹیکل ڈیلنس کا ہے اسی طرح ایکسیڈنٹل ڈیٹ کا ایک ہزار سال سو نوے ہے اسی طرح اینڈ ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے تو اس میں ٹوٹل جو ان کے پریمیم بزنس پہ جو لگ رہا ہے وہ چونتیس ہزار چھ سو چھتر پہ بن جاتے ہیں باقی جو انہوں نے رائیڈر لے لی ہیں اس میں کٹوٹی ہو جاتی ہے پیسوں کی جو کہ انہوں نے بینیفٹ لی ہیں وہ ہر سال ان کو ایک سرویس دے رہے ہیں ان کو سہولت دے رہے ہیں کہ اگر آپ کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے کوئی ڈیسیبلٹی ہو جاتی ہے تو ہم آپ کو یہ یہ فائدہ دیں گے لیکن ہم اس کی یہ سرویس کاٹ رہے ہیں اتنے تنے پیسے کاٹ رہے ہیں تو انڈ میں جو آپ کو پچاس ہزار میں سے چونتیس ہزار چھ سو چھتر پہ مل رہے ہیں بچ رہے ہیں وہ آپ کا وہ بزنس میں انویسٹ کر رہے ہیں دیکھیں یہ دیکھیں فرسٹ ایئر چونتیس ہزار چھ سو چھتر پہ بزنس پہ لگا رہے ہیں حتیٰ کہ آپ دے پچاس ہزار لے رہے ہو ہر سال ٹھیک ہے لیکن پچاس ہزار میں سے باقی جو پیسے ہیں وہ آپ نے جو بینیفٹ رہی ہیں رائیڈر جیسے میں نے کہا آپ کو پہلے بتایا تھا اگر آپ کوئی رائیڈر لیتے ہو کوئی رائیڈر اس کو کہتے ہیں جو آپ کو سرویس اوہل کرتی ہو اوپشنل ٹھیک ہے کریٹیکل انیس کی ہوگی ایکسیڈنٹل ڈیت کی ہوگی تو اس میں وہ آپ کے چارجز کٹ کرتے ہیں تو پچاس ہزار آپ دے رہے ہو بزنس پہ جو لگ رہا ہے باقی آپ کا وہ سرویس چارجز کٹی جا رہے ہیں اور یہ ٹوٹل بیس سال میں جتنی مانٹ بنتی ہے چھ لاکھ ترانوے ہزار پانچ سو بیس رپے بنتی ہے ٹھیک ہے آپ ہر سال جتنی مانٹ دے رہے ہو اور اس میں آپ کو یہ پروفٹ جو دے رہا ہے سرنڈر ویلیو بھی سال کے بعد آپ کرواتے ہیں تو یہ تیس لاکھ چھتر ہزار سنٹھنگ بن رہا ہے چودہ پرچنڈ کے حساب سے ٹھیک ہے تو ہم نے پچاس ہزار رکھا اوپر بھی دیکھا تھا یہاں ہمیں دے رہے ہیں تیس لاکھ چھتر ہزار پہ جو کہ ہم نے بینیفٹ لیا ہے اس کے بعد اگر ہم بینیفٹ نہیں یہ والے لیتے اور پچاس ہزار رکھا کرواتے ہیں تو ہمیں چونتیس لاکھ چھویس ہزار پہ مل رہا ہے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی بینیفٹ لے رہے ہوتے ہیں کوئی آپشنل رائیڈر لے رہے ہوتے ہیں اس میں کٹ ہوتی ہوتی ہے تو آپ کا انڈر میں سرنڈر ویلیو کم ہو جاتی ہے پیسے کم آپ کو ملتے ہیں پروفی تو یہ چیز ذہن میں رکھئے گا ٹھیک ہے تو باقی اس کے اور مستقبل کے یہی والے لیلیسٹریشن تھے آپ کو میں نے جو دکھا دی ہیں سمجھا دی ہیں تو آخر والے پلان میں میں آپ کو دوسرا اب ویڈیو کا جو تھرڈ پارٹ ہوگا اس میں آپ کو میں ویڈیٹ کرواتا ہوں ویب سائٹ